سلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے تو جناب آج ہم موجود ہیں سیالکورٹ سے آگے تقریباً 6-7 کلومیٹر آگے گوہ کرول اور یہاں پر ایک یہ پرانہ ٹیمپل ہے اور اس کے ساتھ یہ کمہ ہے پوراً بغت کا کمہ اسے پوراً بغت کا کمہ کیوں کہا جاتا ہے اس کمہ کے ساتھ ایک انتہائی دلشکن داستان جہاں وہ بستہ ہے اپنے بیٹے پوراً بغت کو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کمہ میں پھینک دیا تھا وہ کیوں پھینکا تھا یہ تمام سٹوری جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ تقریباً 3-4 سال پرانہ ٹیمپل یہ موجود ہے سیالکورٹ سے آگے گوہ کرول ہے پنجاب پاکستان میں تو اس کا کیا ہسٹری ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیں جی آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو اسے جی پوراً بغت کا کنہ کہا جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کنہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ مندر ہے ٹیمپل ہے اور چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ راجہ سل نے اپنے بیٹے پوراً بغت کو کنہ میں کیوں پھینک دیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ جی راجہ سل کی جو بیوی تھی اچھرا اس سے اس کی الاد ہوئی پوراً بغت اور پوراً بغت جب ہوا تو اس وقت کے جو ان کے جو مذہب کے جو لوگ تھے جو گروہ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے پوراً بغت کا جو ہے وہ بارہ سال آپ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا تو راجہ سل نے جو ہے وہ پوراً بغت کو ایک کنیز کے ساتھ ایک نوکر کے ساتھ جو ہے وہ جنگل میں بیج دیا اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آج عبادی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جنگل ہوا کرتا تھا تو بارہ سال کے بعد جب پوراً بغت اپنے گھر واپس گیا تو اس کے باپ یعنی کہ راجہ سل نے دوسری شادی کر لی ہوئی تھی اس کی دوسری بیوی کا نام لونہ تھا اور وہ بہت خوبصورت تھی اور راجہ سل جو راجہ سل کا بیٹا پوراً بغت تھا جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی جو دوسری بیوی تھی اس نے اس پر الزام لگا دیا کہ جو اس نے اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اس کی عزت پروار کرنے کی کوشش کی ہے تو راجہ سل نے اپنے ہی بیٹے کو راجہ پوراً بغت کو جوہاں وہ اس کے ہاتھ پوں کاٹ کے اس کوئے میں پھینک دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی گہرہ کوئے ہیں اور یہ آج بھی چلتا ہے پھر یوں ہوا کہ یہاں پر جنگل تھا اور جنگل میں جو ہے وہ ایک سادو کا گزر ہوا جب اس نے اس پرن بغت کو کوئے میں دیکھا تو اس نے اپنے علم کے ذریعے جو کچھ بھی کیا اور اس کے بعد جو پرن بغت تھا وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا پرن بغت کی دیکھ بال کی اور اس کے بعد پرن بغت جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا پھر وہ اسی جگہ پر وہ بیٹھ گیا پھر یہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو شفاہ ہونے لگی یعنی کہ وہ ایک اس وقت کے سادو بابا بن گئے اور جن کی اولاد نہیں ہوا کرتی تھی پرن بغت کے ہاں لوگ آیا کرتے تھے تو وہ دعا کیے کرتا تھا تو لوگ جو ہے ان کے ہاں اولاد ہو جائے کرتی تھی پھر جو راجہ سلطان اس کی دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی راجہ سلطان کو پتہ چلا کہ اس کے علاقے میں اس کے علاقے میں ایک جو ہے وہ سادو ہے جس کے ہاں جانے سے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علاقہ دے دیتا ہے پھر وہی راجہ جس کا بیٹا تھا پرن بغت اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے وہ یہاں پر آیا تو جو ہے وہ اس نے پرن بغت کو کہا کہ وہ اس کے لئے دعا کریں تو لیکن جو پرن بغت تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا والد ہے اور یہ جو لونہ اس کی وجہ سے اسے صدا ہوئی تھی تو اسے یہ ساری سٹوری کا پتہ تھا لیکن جو رجل سلتا اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے پھر اس نے دعا کی اس کی دوسری بیوی سے بھی جو ہے وہ اس کی الاد ہو گئی اور اسی وقت سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور آج سے کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں عورتیں آتی ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالٹی ہیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کوئے سے پانی نکالتی ہیں اور یہاں پر وہ گسل کرتی ہیں اور جن کو مسئلے مسائل ہوتی ہیں اولاد کے حوالے سے وہ یہاں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک پراب پر نظام بنایا ہوا ہے یہ ایک ہواں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چرکی اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک بالٹی رسی کی مدد سے جو ہے وہ لٹک رہی ہے اور یہاں سے پانی نکال کے پراب پر یہاں پر گسل کھانے بنائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر عورتیں جو ہے وہ وصل کرتی ہیں اور ان کے جو جتنے بھی وہ اولاد کے حوالے سے مسائل ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ایک تصور کیا جاتا ہے اب اس میں کیا درست ہے یا کیا درست نہیں یہ تو جو شدی لحاظ سے لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے اور کیا یہاں پر لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر مسلمان عورتے بھی آتی ہیں لیکن یہ ٹیمپل ہے مندر ہے لیکن آج کے دور میں یہاں پر کوئی ہندو آباد نہیں لیکن یہاں پر ایک خاص دن پر یہاں وہ عورتے بگر آتی ہیں یہ دیکھیں کئی سو سال پر آنا کومہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ چرکی لگی ہوئی ہے اس کو گماتے ہیں یوں اور پانی جو ہے نیچے سے پانی آتا ہے اور پانی نکال کے کافی یعنی کہ نیچے ہے گھرائی میں ہے اور ساتھ میں وزن بھی ہے اور میرے ایک آت میں موبائل ہے اسی وجہ سے میں اسے نکال لے سکتا یہ دیکھیں یہ نیچے یہ بالٹی ہے اور اسی طرح لوگ جو ہے یہاں سے پانی نکال کے یہ دیکھیں یہ آگے پانی کی بالٹی ہیں پڑی ہوئی ہیں یہاں سے پانی لے جاتے ہیں آگے پھر اسے جو ہے استعمال کرتے ہیں اور یہ ٹیمپل دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پورن بغت کا مندر اسے کہا جاتا ہے بالکل کمے کے ساتھ پورن بغت کے کمے کے ساتھ یہ مندر بھی موجود ہے یہ دیکھیں ایک اس کا انٹرسٹ وہاں پر بنا ہوا ہے اور ایک انٹرسٹ جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک اس کا انٹرسٹ ہی ہے اسی دور کا جو طرز تمہیر ہے وہ کافی شہانہ ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی ایک نوع جو ان دونوں چیزوں کو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مینٹین کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آج بھی لوگ آتے ہیں اور سب سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیرانگی کی بات یہی ہے کہ اس پوراں بغت کے کوئے پر آج ہندو نہیں برکے مسلمان عورتے آتی ہیں اور یہ راجہ سل کے بیٹے راجہ سل کے بیٹے پوراں بغت کا کوئے ہیں اور راجہ سل جو ہے وہ اس علاقے کا جو کہ آج سیالکوٹ کہلاتا ہے بادشاہ تھا اور کہا جاتا کہ کافی جابر اور کافی ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ پوں کاٹ کے اس کوئے میں پینک دیا تھا تو اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی بڑی حرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپل ہے اور یہ پوراں بغت کا کونہ یہاں پر آج کے دور کے جو مسلمان عورتے ہیں وہ آتی ہیں یہ آپ کے لئے حرانگی کی بات ہوگی اور یقین ہے نہیں یہ میرے لئے بھی ایک حرانگی کی بات ہے کہ پرانی ایک طریق ہے ایک جو بات جس پر لوگوں کا عقیدہ تھا لیکن پارٹیشن کے بعد یہاں پر جتنے بھی ہندو تھے وہ بھارت انڈیا شفٹ ہوگئے لیکن آج یہاں پر مسلمان عورتیں آتی ہیں اور جتنے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ یہاں آنے سے اور یہاں پر آ کے گسل کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ راجہ سال نے اپنے بیٹے کو اس کوئے میں اس کے ہاتھ پھوں کاٹ کے پھینک دیا اس کی جتنی بھی تمام دیٹیل سٹوری تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دی تو یہ جی پرانہ تیمپل ہسٹوریکل تیمپل اور اس کے ساتھ ہی یہ پرون بغت کا کونہ اور اس کونے کے ساتھ جو طریق ایک وابستہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی تو اس ویڈیو کے حوالے سے یا پھر اس کونے کے حوالے سے اس تیمپل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور آپ اس سے متفق ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس سے اگاہ کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ہسٹوریکل ویڈیو آج کا ہسٹوریکل ویڈیو اور ملیں گے اسی طرح کے کسی نیکسٹ ہسٹوریکل ویڈیو میں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ